شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پربردگار ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم اے پربردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانتے ہیں ہم کو سیرے رستے چلا ان لوگوں کی رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمرہوں کی آمین شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لاحبی یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے بریزگاروں کے لیے رحمہ ہیں جو غیب پریمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عدا فرمایا ہے اس میں سے خمج کرتے ہیں اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتی ہیں یہی لوگ اپنے بربردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے مرابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کی اللہ نے ان کے دنوں اور کانوں پر بہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دی دیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دی دیں اور اس سے بے خبر ہیں ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا اللہ نے ان کا پرز اور زیادہ کر دیا اور ان کے چھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں دیکھو یہ بلا شبہ مفصد ہے لیکن خبر نہیں رکھتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں اللہ جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے ہیں سن لوگ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم حسی کیا کرتے ہیں ان منافقوں سے اللہ حسی کرتا ہے اور انہیں محلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے دہک رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر کمرہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریخ میں آگ جلائی جب آگ میں اس کے اردگرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی سائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھ گئے یہ دہرے ہیں گونگے ہیں اندھی ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے یاد ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرہ چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کونک رہی ہو تو یہ گڑک سے دھر کر موت کے خوف سے کاروں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کے بسارت کو اچھک لے جائے جب بجلی چمکتی اور ان پر گوشن ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتی ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شبائی اور آنکھوں کی پینائی دونوں کو زائل کر دیتا بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں اپنے پر بگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچھو جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میں برسا کر تمہارے کھانے کے لئے انماؤ کہ میویں پیدا کیے بس کسی کو اللہ کا ہم سر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤں اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لوں اگر تم سچی ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہر کس نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا اینگن آدمی اور پتھر موں گے اور تو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے بات بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ بچھر یا اس سے پڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروتگار کی طرف سے سچ ہیں اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے اس سے اللہ بختوں کو گمراہ کرتا ہے اور بختوں کو ہلایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نہ فرمانو ہی کو جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد تو ہوتے دیں اور جس چیز یعنی رشتہ ایک قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کی اڈاگتی اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کافروں تم اللہ سے کیوں کر ملکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو سندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہی تو ہے جس میں سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیے پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک ساتھ خسپان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے کو ٹھیک ساتھ خد موسیقی